مارننگ نمسکار سبھی کو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے ٹاپ اور چوائس میں دوستوں آج کا ٹاپک ہے ہمارا ہیز ہیو ہیڈ کے سبھی پریوگ یہ بہت ہی امپورٹنگ ٹاپک ہے اور آج کی ویڈیو میں ہیز ہیو ہیڈ سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں جتنے بھی پرابلمز ہیں ساری کی ساری اس ویڈیو میں ہم لوگ فینس کریں گے سارے کونسیپٹس کو دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ہیز ہیو ہیڈ کی پرابلم آج کے بعد نہیں رہے گی بسرتے کہ آپ ویڈیو لاس تک دیکھئے اور سارے کونسیپٹس کو سمجھئے ٹھیک ہے تو اٹھائیے اپنا نوٹ بک اور پین اور چڑ جائیے اوکے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ ویسیس ٹائپ کے سپیسل ٹائپ کے سینٹینسز کو بھی دیکھیں گے جیسے کی تمہیں جانا پڑے گا مجھے جانا پڑ سکتا ہے اسے جانا پڑے گا ہمیں جانا پڑا تمہیں جانا پڑتا ہوگا اور چلیے دیکھتے ہمارا فرسٹ کونسیپٹ سبزک کے ساتھ میں ہیز ہیو ہیڈ کا یوز دوستو ہیز ہیو ہم لگاتے ہیں پریزنٹ میں اور ہیڈ کا یوز کرتے ہیں پاسٹ میں ٹھیک ہے تو ہیز کا یوز ہم کرتے ہیں ایک وجن کی کرتا کے ساتھ یعنی کہ سبزک جب سنگلر ہوتا ہے then we use ہیز اوکے ہیو کا یوز کب کرتے ہیں جب سبزک ہمارا پلورل لنبر ہوتا ہے سبزک ہمارا باوجن ہوتا ہے اور تو پھر ہم ہیو لگاتے ہیں آئی کے ساتھ میں بھی ہیو کا یوز کیا جاتا ہے اوکے ہیڈ کا یوز سنگل سبزک ہو سنگلر ہو یا پھر پلورل سبزک ہو دونوں کے ساتھ پاسٹنس میں ہیڈ کا ہی یوز کیا جاتا ہے دوستو اس ٹائپ کے جو سنڈینسز ہوتے ہیں ان کی کاسیت کیا ہے اس کے بعد میں دیکھیں ورب نہیں آ رہی ہے ہیز ہیو ہیڈ کے بعد میں موسلی ورب کی تھرڈ فرم آتی ہے لیکن جب نہیں آتی تو پھر کیا آتا ہے نہ ہون آتا ہے اوکے یہاں پر جو ہیز ہیو ہیڈ ہے وہ اپنے آپ میں ایک فل ورب ہے ایک کمپلیٹ ورب ہے اوکے جس کا کیس سنس اب یہاں پر دیکھیں ہیز ہیو ہیڈ کے ساتھ میں ورب کی تھرڈ فرم آتی ہے تو پھر یہ جو ایکشن ہوتا ہے جو ورب ہوتی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہمارا ورب ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ایکشن کمپلیٹ ہو گیا لیکن ورب تو ہے ہی نہیں یہاں پر ہے کیا ناؤن ٹھیک ہے جب ناؤن ہے یعنی کی اوبزیکٹ ہے ٹھیک ہے تو جیسے کی اس کا جو سنس نکل کر آتا ہے پاس ہے پاسٹ ہوگا تو پھر پاس تھا یعنی پاس ہے اور پاس تھا یہ ایڈنٹی ہوتی ہے جس کے لئے ہم لوگ has have had اور لگاتے ہیں ناؤن دیکھتے ہیں ایکزامپل اس کے پاس ایک رولز روئسکار ہے اس کے پاس ایک رولز روئسکار ہے تو اس کے پاس ہے اونرشپ کو بتاتا ہے اس کے پاس ہونا کس کو بتاتا ہے اونرشپ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا یوز کریں گے he has a رولز روئسکار has کا یوز کریں گے کیوں یوز کریں گے کیونکہ جو سبزکت ہے ہمارا وہ ہے he سنگلر نمبر کا سبزکت ہے اس لئے سنگلر واب لگیں گے has ٹھیک ہے چونکہ پاسٹ ہے پریزنٹ ہے اس لئے has لگائیں گے has میں سے ایک تو ہم نے has یوز کیا دیکھتے ہیں دوسرا ایکزامپل میرے پاس ایک رولیکس گھڑی ہے میرے پاس have a رولیکس وچ ٹھیک ہے دوستوں تو ہر سنٹینسز میں آپ کو کیا مل رہا ہے پاس ہے ٹھیک ہے ownership کو بتا رہا ہے ہونے کو بتا رہا ہے تمہارے پاس ایک شاندار گھر ہے تمہارے پاس ایک شاندار گھر ہے you have a nice house تمہارے پاس ایک اچھی آواز ہے you have a nice wife میرے دادا جی کے پاس ایک سکوٹر تھا اب یہ سنٹینس کس کا ہے پاسٹ کا ہے تو پاسٹ کا ہے تو پھر ہم has have نہیں بلکہ لگائیں گے have میرے دادا جی کے پاس ایک سکوٹر تھا my grandfather had a سکوٹر اوکے دوستوں ہے لگا ہو ٹھیک ہے اس کے چار پیر گائے کے چار پیر ہوتے ہیں اوکی تو ان کی ہوتے ہیں مطلب اس کے پاس ہے تو ownership کو بتاتا ہے noun لگتا ہے تو پھر یہ ہوگا ہمارا first concept دیکھتے ہیں second one دوسرا concept ہے has have had کے ساتھ میں verb کی third form آنا دوستو یہ جو ہمارا sentence ہے جس میں has have had کے ساتھ میں verb کی third form آتی ہے نا یہ actually sentence ہمارا tense کا ہے present perfect tense یا past perfect tense has have کے بعد میں verb کی third form آتی ہے future میں has have will have shall have کے ساتھ verb کی third form آتی ہے چلیے دیکھتے example آپ کے screen پر اس نے کام سماپت کر لیا ہے اب یہ جو perfect ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کار جو ہے وہ complete ہو گیا اس نے کام سماپت کر لیا ہے یعنی کہ کار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے سماپت تو جب ہو جاتا ہے ٹھیک تو ہم use کرتے ہیں دوستو کار سماپت کر لیا ہے آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ یہ تو پاسٹ ہو گیا جب کام ختم ہو گیا تو یہ present perfect اور پاسٹ تھوڑا سا close معاملہ ہے دونوں کو سمجھنے کے لئے tense بہت باریکی سے سمجھنا ہوگا جیسے میں اس نے کام سماپت کیا اور اس نے کام سماپت کر لیا ہے میں تھوڑا سا انتر ہے تو سماپت کر لیا ہے اس کا relation present میں ہے کام سماپت کر لیا میں نے کھانا کھایا تو step 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 کر کے میں یہ کام سماپت کیا اس کے بعد میں یہ کیا اس کے بعد میں یہ کیا یہ پاسٹ کو سے ہے یہ بھی دیکھ لیجئے جیسے چار سال پہلے مان لیجئے میں تاز محل گیا اور پھر میں نے بولا میں نے تو تاز محل دیکھا ہے چونکہ یہ گھٹنا تو پاسٹ کی ہے لیکن ابھی اس کا connection present سے ہے میں نے دیکھا ہے ابھی بھی جو brain میں ہے میرے من میں اس کی یاد جڑی ہوئی ہے میں کشمیر گیا ہوا ہوں میں نے کشمیر دیکھا ہے میں کشمیر گھوما ہوں تو اس کا بھی relation جو ہے وہ present سے ہے تو اگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا اس کے بعد میں پھر دوسرا ہوا پھر تیسرا ہوا وہ پاسٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کی connectivity کہیں نہ present سے ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم پرفیکٹ ٹینس میں رکھتے ہیں اس نے سامابت کر لیا ہے کیا کار یہاں پر دیکھیں کے ساتھ میں آ رہا ہے اور اس کے پہلے والے concept میں آ رہا ہے اس کے جہاں پر ناؤن تو یہ انتر ہے جب ناؤن آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اونر سی پوچیج ہے جیسے کہ اس کو بخار ہے اس کو سردرد ہے جب ناؤن آ جاتا ہے تو اس کے پاس وہ چیز ہے لیکن جب ورم نمبر ثری آ جاتی ہے تو وہ کار فنیش ہو گیا ہے جیسے کہ اس نے کار سماابت کر لیا ہے let's see the next example میں نے نئی کار خرید لی ہے خرید کم ہو چکا ہے اس کا مطلب ہم لگائیں گے has کے ساتھ میں verb number ثری چونکہ present ہے تو has میں سے کوئی سا ایک لگے گا اور subject ہمارا i کے لیے ہم لگائیں have ok let's see the next example پیری آنے سے پہلے وہ سو گئی تھی اب آتے ہیں past میں دوست past past perfect tense میں دو type کے sentences ہوتے ہیں دیکھیں میرے آنے سے پہلے وہ سو گئی تھی دو کارے ہوا ہے میرا آنا اور اس کا سو آنے کا کارے اور سونے کا کارے دو ایکشن ہوئے ہیں تو اب ہم کو دیکھنا ہے کون سا ایکشن پہلے ہوا ہے اس کو ہم رکھیں گے past perfect میں اور اس کو ہم لوگ پہلے ہی translate کریں گے وہ سو گئی تھی پہلے سو گئی تھی پھر بعد میں میں آیا یہی تو بات ہے تو میرے آنے سے پہلے وہ سو گئی تھی پہلے کارے کون سا ہوا تھا سونے کا تو پہلے ہم اس کو لکھیں گے وہ سو گئی تھی میرے آنے سے پہلے پہلے کنگلیش لگائیں گے پھر اب دوسرا جو بجتا ہے سنٹنس کا اس کو اس میں کیا دیا گا میرا آنا میرے آنے سے پہلے ٹھیک ہے میرا آنا اب یہاں والا ہم جو باقی کا بھاگ سنٹنس کا اس میں ہم لوگ لگائیں کنگے past indefinite یعنی verb کے second form use کریں گے تو she had slept before I came میرے آنے سے پہلے وہ سو گئی تھی چلیے دیکھتے ہیں اس concept کا اگل example ممی کھانا بنا چکی ہوگی future میں آگے ممی کھانا بنا چکی ہوگی future perfect ہے تو will have shall have کا یوز کرتے ہیں sentence میں ممی will have cooked food okay has to یا پھر have to کا یوز یا پھر had to کا یوز پھر verb number first صرف have ہی یا پھر لکھا گیا ہے تو has to بھی ہو سکتا ہے اور had to بھی ہو سکتا ہے پہلا example دیکھیں گے مجھے کپڑے دھونا پڑتا ہے ایک چیز کپڑے دھونا ہے اور مجھے کپڑے دھونا پڑتا ہے دونوں الگ الگ بات ہیں مجھے دھونا ہے اس کا مطلب اپنے من سے میری پلاننگ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو جب آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے وہاں ہم اس ٹو ایم ٹو آر ٹو واس ٹو ور ٹو کا یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پر مجھے کپڑا دھونا پڑتا ہے میرے پلان نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں مجبوری کو دکھا رہے مجھے کپڑے دھونا پڑتا ہے میں دھونا نہیں چاہتا مجھے دھونا پڑتا ہے تو اس مجبوری میں اس کنڈیشن میں ہم ہیس ٹو یا ہیب ٹو یا ہیڈ ٹو کا یوز کرتے ہیں مجھے دھونا پڑتا ہے مجھے ہے سب ذکت میں ہوں آئی ہے اس لئے آئی کے لئے ہم ہیب کا لگائیں گے ایک اور ایک دیکھتے ہیں تمہیں باہر جانا پڑتا ہے تمہارا من نہیں یہ جانے لیکن جانا پڑتا ہے یہی تو بتاری جانا پڑتا ہے کahan باہر تمہیں باہر جانا پڑتا ہے اسے کھانا بنانا پڑتا ہے اس کا بنانے کا من نہیں ہوتا لیکن اس کو بنانا پڑتا ہے کھ 들 دیتا نہیں ہے کہ اسے کھانا بنانا پڑتا ہے میں ہم شی ہی لگائیں دیکھیں بائیس بھی بناتے ہیں تو اسی لئے ہم نے ہی لگا دیا یہاں پر ہی ہیسٹو کوک فوڈ شی بھی ہو سکتا ہے ہمیں وہاں رکنا پڑا رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہم کو رکنا پڑا پاسٹ میں تھوڑی سی مجبوری تھی پاسٹ کی بات ہے تو پھر ہم لگائیں گے ہیڈ وی ہیڈ ٹو سٹے دیر بڑھتے ہیں اگلے اگزیمپل کی اور میں اور will کے ساتھ میں have to کا میں کے ساتھ میں have to اور will کے ساتھ میں have to یہ ایک ساتھ ہم نے کر دیا دونوں کا ایک ایک کر کے دیکھیں گے جب کسی سنتمس میں آپ کو یہ آئے اس سے جانا پڑ سکتا ہے اس سے کھانا پڑ سکتا ہے وہاں رکنا پڑ سکتا ہے وہاں پہ سونا پڑ سکتا ہے تمہیں انتجار کرنا پڑ سکتا ہے تو پڑ سکتا ہے کے لئے ہم لگائیں گے may have to مجھے جانا پڑ سکتا ہے I may have to go تمہیں وہاں رکنا پڑ سکتا ہے you may have to stay there تو پڑ سکتا ہے کے لئے یاد رکھ لیجئے یہ structure may have to and then verb number first پڑے گا تمہیں وہاں جانا پڑے گا تم کو جانا ہی پڑے گا تو ہم لگائیں گے will have to تمہیں وہاں جانا پڑے گا you will have to go there اسے وہاں جانا پڑے گا he will have to go there تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا you will have to do this work تو پڑے گا کے لئے will have to لگائیے اور پڑ سکتا ہے کے لئے may have to اس کے بعد verb number first یہ والا دیکھیں یہ بہت نیا ہے اور useful ہے سبزک کے بعد میں should must could may might کا use کس کا should کا must کا could کا may کا یا پھر might کا سب کا الگ الگ کر کے دیکھیں گے اور پلس ہم لگاتے have and then verb number three ٹھیک ہے سنٹنس یعنی کہ perfect ہے perfect ہے have number have کے ساتھ میں verb number three کارے جو ہے وہ complete ہو چکا ہوتا ہے نا جب ہم has کے ساتھ میں یا have کے ساتھ میں verb number three لگاتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے has نہیں have ہی لگ رہا ہے یاد رکھیں اسے وہاں رکنا چاہیے تھا he should have state there اب چونکہ یہاں پر have ہی لگ رہا ہے has نہیں لگ رہا کیونکہ یہ model کے بعد میں آ رہا ہے model کے بعد میں آ رہا ہے اگر یہاں پر subject کے بعد میں آتا ہے تو subject recording لگتا لیکن یہ model کے بعد میں آ رہا ہے should کے بعد میں تو should miss ہوتا ہے چاہیے اور جب have لگا دیتے ہیں verb کی third form تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ completed ہو گیا ہے نا تو ہم یہاں پر اس کو یہ جب بھی تھا الگ سے لگ جائے اگر صرف یہ ہوتا ہے تمہیں اسے وہاں رکنا چاہیے اسے وہاں رکنا چاہیے تو he should stay there لیکن رکنا چاہیے تھا اگر آ جائے تو پھر he should have stay there verb کی third form لگائیے اور have کو use کریے تمہیں اپنے دادہ جی سے ملنے عوض سے جانا چاہیے تھا مان لیجے آپ کے دادہ جی بیمار ہے اور آپ ابھی ملنے نہیں گئے ہیں یا پھر وہاں سے گھوم کے چلے آئے ہیں آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی تو کسی نے آپ کو advise کیا کہ تمہیں اپنے دادہ جی سے ملنے عوض سے جانا چاہیے تھا لیکن تم نہیں گئے تو عوض سے جانا چاہیے تھے اس کے لئے must have and verb number three you must have gone to see your grandfather ہماری match ہماری team match جیت سکتی تھی ہماری team match جیت سکتی تھی جیت سکتی تھی لیکن جیت ہی نہیں تو سکتی تھی تو past کی بات ہے good لگائیں اور پھر have لگائیں وارم number three کیونکہ تھا بھی لگ گیا تو our team could won the match ہماری team match جیت سکتی تھی ہوا final match کھیل سکتا تھا he may have play it in the final match possibility تو یہاں پر سمجھ میں آ رہی تھی اس لئے ہم نے have use کیا possibility کے لیے have لگاتے ہیں possibility اور بھی کم ہو جائے تو might لگا دیجئے may may اور might کا بیچ میں یہ تھوڑا سنتر ہوتا ہے کہ possibility زیادہ ہوتی ہے تو پھر may کا use کرتے possibility بہت کم ہوتی ہے تو پھر might کا use کرتے possibility بہت زیادہ ہوتی ہے تو can may might possibility کے لیے تینوں لگتا ہے یہ دیکھیں یہ سب سے خاص ہے سبزے کے ساتھ میں has have and then had پھر food یا پھر کوئی thing آجاتی has have ہے یہ helping word اور یہاں پر جو تیسرے نمبر پر head دیکھ رہا ہے نا یہ دیکھئے یہ والا جو head ہے اس کا یہ main word کے روپ میں آرہا ہے helping word نہیں تو اس کی بات تو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کا تو اپنے خب پڑھ لیا ہوگا کہ singular کے لیے have لگاتے ہیں اور اگر past ہو جاتا ہے تو ہم لگاتے ہیں head لیکن ہم اس کی بات کرنے والے ہیں آج has have کی بعد میں یا head بھی ہو سکتا ہے subject plus has have head کے بعد میں پھر سے head بھی ہو سکتا ہے یہ والی head کی ہم بات کر لے رہے ہیں ٹھیک main verb تھا اس کے پاس car تھی he had a car لیکن یہاں پر تھوڑا سا concept change ہے has have کے بعد میں پھر سے head آرہا ہے اور head ہی آئے گا کیونکہ یہ یہ جو head ہے یہ verb کی third form ہے یہ verb کی third form ہے head تو head یہاں پر جو third form ہے اس کا چار meaning ہوتی ہے کھانا eat یہ جو ہمارا head ہے اس کا چار meaning ہوتا ہے کھانا اور drink پینا fake لینا keep رکھنا کھانا پینا لینا رکھنا یہاں پر جو head آئے گا head head کے بعد اس کا meaning نکل کر آئے گا کھانا پینا لینا اور رکھنا اور اس کے بعد میں دیکھیں کوئی thing ہو سکتی ہے یا food ہو سکتا ہے اگر کھانے پینے کے لیے آتا ہے تو پھر food آجائے گا اور اگر لینے رکھنے کے لیے آتا ہے تو thing آجائے گا چلی ایک ایک آجائے گا کر دیجئے تمہیں head کا use کر دکھائے آپ کو چونکہ ہم لوگ head کا use پڑ رہے ہیں ٹھیک تو کھانے کے لیے ہم لوگ head کا use کر سکتے ہے زیادہ تر eat کا use بہت ہی کم کرتے ہے take کا use کرتے ہیں نہیں تو سب زیادہ head کا use کرتے I have head foot میں نے کھانا کھا لیا ہے دیکھتے ہیں دوسرا example میں نے پانی پی لیا ہے پینے کے لیے بھی ہم اسی طرح سے head کا use کرتے ہیں I have head water پر اور چاہے taken use کریے اور چاہے آپ use کریے head کا ٹھیک ہے تو آپ بھڑھیا سے یہاں پر head کا use کر سکتے ہیں اور زیادہ تر cremetician تو بتاتے ہیں پینے کے لیے آپ take کا use کریے میں نے پانی پی لیا ہے I have taken water لیکن prefer کر سکتے ہو taken water چونکہ drink کے لیے جیادہ تر alcohol کے لیے use کیا جاتا ہے اور have کا use جیادہ تر کھانے کے لیے پینے کے لیے ایسا لوگ کہتے ہے taken use کر لیکن یہاں پر کچھ بھی use کر سکتے ہو آپ drink کا third form take کا third form اور have کا third form ہم نے use کر کا ہو گیا head کا تیسرا جو meaning ہے رکھ لیا ہے میں نے اس کو رکھ لیا ہے یہاں پر head کا use جو ہے وہ keep کی جگہ پر ہو رہا ہے تو keep کا third form چاہے آپ kept لکھ دیجئے اور چاہے آپ have کا third form have رکھ دیجئے تو have have کا meaning یہاں پر رکھ رکھ رہا ہے لے لینا اس کے لئے بھی ہم have کا use کر سکتے ہیں I have had it میں اس کو لے لیا ہے تو لینے کے سنس میں بھی ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے take کی جگہ پر head کا use I have had it آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس پک کے ساتھ میں thanks for watching have a nice day